لاہور میں ازادی کا جشن بھرپور انداز سے منع جا رہا ہے بچے چڑیہ گھر کی سیر پر نکل پڑے ہیں آج نیس کی نمائدہ ہوموڑ چڑیہ گھر میں ایک پراملی کے ہمراہ موجود ہے ان سے مسیح چانے گے جی بتائی کا ہوموڑ چڑیہ گھر میں کیسا رش دیکھ رہی ہے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل تہوار کا دن ہو اور بچے جو ہے وہ موج مستی نہ کریں یہ تو ممکن ہی نہیں اور ان کی موج مستی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے جو جگہ لگتی ہے وہ ہے چڑیہ گھر تو میں اس وقت چڑیہ گھر میں موجود ہوں اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں ایک حجوم سا لگا ہوا ہے بہت زیادہ رش ہے بہت سی فیملیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں بچے آئے ہوئے ہیں بڑے آئے ہوئے ہیں جو کہ سبز و سفید رنگ میں اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں میرے ساتھ بھی ایک فیملی ہے انہی کو دکھا دیتی ہوں بچے تو آپ کو نظر آرہے ہیں سب جو سفید جو رنگ ہے اسی کو زیبتن کیے ہوئے ہیں آپ بچے یہ بتاؤ کیا کہنا چاہو گے کتنا انجوائی کیا ہے آج آج تو انجوائی کر رہے ہیں مزہ آرہا ہے یہاں پر چودہ گز کا دین ہے سب لوگ آئے ہیں اور ہم بھی آئے ہیں آپ مجھے بتاؤ بچے کیا کچھ دیکھا کون سا جانور یہاں پر دیکھا ہے الیفینٹ اور چڑافہ ہی رن مارکھوڑ شرافہ کیا مجھے بتاؤں بچوں کی فرمایشیں ختم ہوئی ہیں یا ابھی بھی چل رہی ہیں جی ابھی تو چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں صبح سکول جو ہے نا وہ کھل جائیں گے تو صبح یہ بچے سکول جائیں گے تو آج بچے زد کر رہے تھے چھوٹی بھی ہے اور سپیشل ڈے بھی ہے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہیں جانا ہے تو چلو میں نے کہا بچوں کی منازمت سے انہیں نازو لے کے چلتے ہیں بچوں کی فرمایشیں بہت زیادہ ہیں اور انہیں بالکل گرمی نہیں لگ رہی وہ اور بھی بہت زیادہ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں ابھی دن باقی ہے لیکن کیونکہ کل سے سکول کھل جانے ہیں تو آج خوب مزے کیے جا رہے ہیں